ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ اسلام علیکم سٹوڈنٹس بہری موٹل سکول پی این ایڈی مہاری پور کی طرف سے میں ہوں آپ کی ٹیچر میں ہوں نا آج سائنس کا لیکچور نمبر ایٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ برک بک کو ڈسکس کرتے ہیں اسے گو تھرو کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی پیج سالو ہونے سے رہ گیا ہے تو آج ہم لوگ اسے دیکھیں گے آپ لوگ ورک بک یونٹ نمبر ون دہ ہومن باڈی پیج نمبر ٹو اوپن کریں اس پر لیبل دہ آئی کے ڈائیگرام ہے یہ آپ لوگ مجھے لیبل کر کے سینڈ کر چکے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر تھری دیکھیں اس پر لیبل دہ ایئر کے ڈائیگرام ہے یہ بھی سال ہو کے آپ لوگ مجھے سینڈ کر چکے ہیں لیکن اس پر کوئیسن نمبر ٹو یہ ہم ٹیکس بک میں کر چکے ہیں ورک بک میں رہ گیا ہے تو آج آپ لوگ اسے بھی رائٹ کر لیں اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے ہم آواز کیسے سنتے ہیں کان کو جو باہر والا حصہ ہوتا ہے وہ آواز کو کلیکٹ کرتا ہے اور ٹرانسفر کر دیتا ہے میڈل ایئر میں جہاں وہ ہٹ کرتا ہے ایئر ڈرم پر اور وہ وائیبریشن میں ارتعاش میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں اسے دیماغ کی طرف بھیجے جاتا ہے اور پھر وہ پھر ہم اس طرح آواز سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے رائٹ کر لیں پیج نمبر 3 پر پیج نمبر 2 پیج نمبر 4 پر آجائیں یہ پیج کافی سارے سٹوڈنٹ کے ڈیفرنٹ ہے وہ اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ ورک بوک کا نیو اڈیشن آیا ہوگا چیز ہے تو اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے وہاں پر انہوں ڈیفرنٹ فروٹ کی ڈائیگرام دے دی ہیں اور ان فروٹ کے حساب سے آپ نے ٹیسٹ لکھنا ہے کہ اس فروٹ کا کیسا ٹیسٹ ہے اور یہاں پر لیبل کر دینا ہے ٹنگ کی ڈائیگرام کو اچھا یہاں پر کوسٹنمبر 1 دیکھیں آپ نے ٹک کرنا ہے باکسز میں کہ کونسے باکسز کونسے جو فروٹ ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور وہ ہماری زبان کے کونسا پارٹ سے پتہ لگتا ہے جیسے لیمن جوس ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ کھٹا ہوتا ہے تو یہ زبان کے ٹنگ کے ایجز سے پتہ لگے گا یعنی کہ ہوتے ہیں وہاں سے پتہ لگے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ کھٹی ہے اس کے بعد کوفی کوفی بیٹریان کی اس کا ٹیسٹ کڑوا کڑوا ہوتا ہے تو یہ کہاں سے پتہ لگے گا ٹنگ کی بیک سائٹ سے پتہ لگے گا ٹھیک ہے شوگر چینی ہے اس کا میٹھا ٹیسٹ ہوگا تو یہ کیسے پتہ لگے گا میٹھی چیز جب کوئی کھائیں گے تو ٹنگ کی ٹپ سے پتہ لگے گا تو یہ ان باکسز میں کھٹی کرتے جانا ہے اور جو سالٹ ہے اس کا ٹیسٹ کیسے پتہ لگے گا ٹنگ کی ایجز جن کے کناروں سے ہی پتہ لگے گا کوسٹن نمبر ٹو لیبل یہ ٹنگ کی ڈائیگرام کو لیبل کرنا تھا یہ آپ لوگ لیبل کر چکے ہیں جی پیج نمبر فائیف پر آجیں پیج نمبر فائیف پر سینٹ سورگن کی ایک راس پزل ورڈ تھا ٹھیک ہے اسے آپ لوگ دیکھ لیں بہت ایزی ہے اسے آپ لوگ لیڈ کرتے جائیں اور سول کرتے جائیں ٹھیک ہے اور پھر مجھے اس کی پک ورڈ سیپ کیجئے گا بہت سارے سٹوڈنٹ نے اس کی پک ہمارک پر مجھے سینٹ کی تھی لیکن ابھی کچھ رہتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں پیج نمبر فائیف سول کرنا پیج نمبر سکس اوپن کریں یونر نمبر ٹو دا اینیمل ورڈ پیج نمبر سکس وہاں ایک بیبی پانڈا ہے ٹھیک ہے جو کہ خفیہ کوڈ کے ذریعے آپ کو ایک میسیج جلیور کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی ایک ایکٹویٹی تھی جو آپ لوگ سول کر چکے ہیں پیج نمبر سیون پر لائف سیکل آف ہنی بھی ہے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ نے بہت اچھے سے پڑھا تھا اس کا یہ جو کوسٹن ہے یہ ہم لوگ نوٹ بک پر سول کر چکے ہیں سیم وہی ورک بک پر بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے سکس سٹیجز ہیں ہر سٹیج کو یہاں پر بھی رائٹ کر لیں سیم جیسے نوٹ بک پر آپ لوگوں نے رائٹ کی ہے کافی سارے سٹیجن نے یہ سول کر لیا تھا خود ہی میرے کہنے سے پہلے لیکن باقی جو رہ گئے ہیں میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سول کر لیں اچھے جی پیج نمبر ایٹ پر آجائیں وہاں چینجز بتائی ہوئی ہیں کہ بی بی اینیمل جب اڈلٹ اینیمل میں چینج ہوتا ہے تو کیا کیا تبدیلیاں باقیہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ فرس ڈائیگرام پر دیکھیں اس میں کیا چینجین آئیں گی سائز انکریز ہوگا ٹھیک ہے اور فیزیکل فیچر ڈیویلپ ہوں گے جسمانی جو ساخت ہے خود اخوال ہیں اس میں بھی تبدیلیاں آئیں گی اور ان کا سائز بڑھے گا ٹھیک ہے اب ٹیڈ پول اور فروک کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ٹیل ڈسپیئر ہو جائے گی جو دم ہے وہ ختم ہو جائے گی غائب ہو جائے گی فور اینڈ ہنڈ سلمز اپیئر کے آگے پیچھے عزو آ جائیں گے ٹھیک ہے ان کے اپیئر ہو جائیں گے اس کے بعد سائز انکریز ہوگا تھرڈ نمبر پر آ جائیں کیا کہہ رہے ہیں سائز انکریز ہوگا کالز ڈیویلپ ہو جائیں گی اس میں فورس نمبر پر دیکھیں سائز انکریز ہوگا ہیئر گرونز ہو جائیں گے ان کے بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے ہیئر گرونن ہول بڑی کہ بال جو ہے پوری جسم پر تیزی کے ساتھ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور لازد دیکھیں سائز انکریز ہونز ڈیویلپ یعنی ان کے سینجھ نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی انیمل ہے بی بی سے جب بھی اڈلٹ میں کنورٹ ہوگا تو اس کا سائز لازمی انکریز ہوگا باقی سب میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی چینجنگ آئیں گے اس میں کیا کیا گیا ہے میں نے آپ لوگوں کو سالو کرنے کے لئے دیا تھا ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ون میں ٹرو فال ہے اسے ریڈ کرتے جانا ہے اور سالو کرتے جانا ہے کیونکہ ریڈنگ ہم لوگوں نے بہت اچھے سے کیا پورا چپٹر ہو گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد یہ فلن دا بلینکس ہے یہ سالو کرنے تھی پیج نمبر ٹین پہ دیکھیں ہاو پلانٹ کرو کہ ایک پودہ جو ہے کیسے بڑھتا ہے تو یہ بھی ایک ایکٹیوٹی ہے اس میں صرف نیم ہی رائٹ کرنے تھے کوئی زیادہ ایشو نہیں تھا اسے بھی سالو کرنا تھا آپ لوگوں نے اس کے علاوہ پہ نمبر 11 پہ کروس ورڈ کی ایک پزل گیم تھی یہ بھی آپ لوگوں نے خود سالو کرنے تھی ٹھیک ہے آج ہم لوگوں نے یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر تھری ورگ بک کو ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے جو نیو سٹوڈنٹ آئے ہیں وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارے اتنا کام ہو چکا ہے تین یونٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹیکس بک کے بھی اور تین یونٹ ورگ بک کے بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے تو لازمی مجھ سے ڈسکس کریں کچھ نہیں سمجھ آیا مجھ سے پوچھے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دوں گی ٹیک ہے اب نیکس ویڈیو میں یونٹ نمبر فور سٹارٹ کریں گے ہم لوگ تب تک آپ لوگ اس کا جو ہومورک ہے کائنلی ورائٹ کر لیں ٹیک ہے آپ لوگ کے پاس فل ویک ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کام آپ لوگ رائٹ کر لیا کریں پورے ہفتے میں اور اس میں کسی قسم کا ایشو ہو تو مجھ سے لازمی ڈسکس کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں جے سب تک کے لئے اللہ حافظ سٹوڈنٹ